بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ڈیو سنٹ آج ہم گریٹ سیکس کے میٹس میں ایکسرسائز نائن فائنٹ ٹو ہل کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چپٹر نائن کا جو ہے نمو لاسٹ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جب جو میٹری شروع کریں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم جو میٹری کا جو ہے نا وہ آغاز کریں گے ٹھیک ہے یہ چند دن جو ویڈیو بنانے میں جو یہ ٹھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس کی مین وجہ یہ تھا کہ جو جس روم میں میں اپنا یہ کام کرتا ہوں نا تو اس کا اس میں تھوڑا سا کام تھا تو اس کام کی وجہ سے ویڈیو جو ہے نا وہ ٹھوڑا لیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل جو ہے نا آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو جو ہے نا وہ بناوں انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کے بغیر کسی مصروفیات کے اگر مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا نیکس ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ اگلا ویڈیو جو ہے نا وہ جو میٹری کا ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میرا وعدہ ہے اوکی ڈیو سون تو چلتے ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز نائن فوائن ٹو اس کا نائن فوائن ٹو کا ڈیو سون یہ دوسرا فارٹ ہے فارٹ نمبر ٹو فارٹ ون میں ہم نے آہ پیسٹن ون اور ٹو جو ہے نا وہ حل کیے تھے ٹیک ہے اوکی ناو آہ اب ہم پیسٹن نمبر تری کی طرف چلتے ہیں پیسٹن نمبر تری میں ہیں اے فائف اس ایڈیٹ ٹو آن نمبر دن دن نمبر بکمس ٹوالف اگر ہم فائف کو ایک نمبر کے ساتھ یہ انناون ہے آن نمبر یہ انناون ہے ٹیک ہے اس نمبر کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے نا وہ ٹوال باتا ہے فائنڈ نمبر یہ آن نمبر ایک نمبر نمبر ہے اس کو ہم ہیں فانڈ آوٹ کرنا ہے فئر اکزامپل ہمارے فاس آہم انرامبک کی جگہ ٹیک ہے نمبر کی جگہ ہم سپوس کرتے ہیں ٹوالڈ نمبرğimiz فارٹ ہمارے پاس ہے ٹηیک ہے ٹوالف ایڈ پاس یہ ہمارے فاس یہ جن میں نے یہاں سے آپ کے لیا یہ اننامبر ٹیک ہے تاکہ آپ کو ایکسپلین ہو جائے میں آپ کے واعخ آ کر ہو جائے آپ کے ذہن میں کہ یہ unknown number ہے unknown number کی جگہ ہم نے x لیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو 5 کے ساتھ add کریں گے تو x plus 5 is equal to 12 اچھا اب ہم نے اس کی value find out کریں کہ یہ اصل میں ہے کیا تو یہاں پر جو 5 لگا ہوا ہے اس کو ہم اس سائٹ سے کیا کریں گے just remove کریں گے plus 5 ہے minus 5 دونوں سائٹ کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ remove ہوگی x is equal to 7 تو یہ ہمارے فاس جو ہے نا x کی value کیا ہے 7 ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو check کرتے ہیں 7 plus 5 is equal to 12 x کی جگہ ہم اس کی value لگائیں گے plus 5 is equal to 12 یہ جب ہم add کریں گے تو یہ 12 بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے answer بلکل کیا ہے یہ student صحیح ہے اوکی question number 4 کی طرف چلتے ہیں question number 4 if 9 is added to a number then the number becomes 25 find that number یہ بھی اسی طرح کا ہے ٹھیک ہے ہمارے فاس جو unknown number ہے unknown ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ x ہے اب اس x کو ہم 9 کے ساتھ add کریں گے کہ اس چیز کے ساتھ add کریں گے 9 کے ساتھ تو یہ اس طرح بن جائے گا your student x plus 9 is equal to 25 ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے 9 کو remove کریں گے تو 9 plus x plus 9 minus 9 ہم لگائیں گے ٹھیک ہے and 25 minus 9 یہاں سے یہ remove ہو جائے گا your student x is equal to اس کو ہم اس سے سب ٹریک کریں گے your student تو ہمارے فاس answer آ جائے گا 16 اب ہم یہ چک کریں گے کہ آیا ہمارے یہ answer جو ہے ناں صحیح یا غلط ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چک کریں گے x plus 9 is equal to 25 ٹھیک ہے اوکے x کی جگہ ہم کیا لگائیں گے x کی ویلیو لگائیں گے plus 9 is equal to 25 ٹھیک ہے ویلیو لگائیں گے ویلیو لگائیں گے ویلیو لگائیں گے ویلیو لگائیں گے تو ہمارے انسر بلکل سہی گے اوکے 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 نوبر 5 5 5 is subtracted from a number 8 becomes 13 find that number اوکے 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 ہمارے پاس یہ جو unknown number ہے a known number let's suppose it is x اوکے تو ہم کیا کریں گے اس کو 5 is subtracted from a number اس سے ہم 5 کو subtract کریں گے تو انسر آئے گا 13 اوکے now اب ہم اس x کی value جو ہے find out کریں گے تو اس کے ساتھ plus minus 5 لگا ہوا ہے تو ہم دونوں سائٹ کے ساتھ plus 5 لگائیں گے یہ ہتم ہو جائے گا ریسٹونٹ x is equal to یہ کیا بن جائے گا 18 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ہمارا یہ انسر سے یہ یا غلط ہے x minus 5 is equal to 13 x کی جگہ ہم اس کی value لگائیں گے ابھی 18 سے جب ہم 5 کو subtract کریں گے تو ہمارے fast answer آئے گا 13 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ answer بلکل صحیح ہے اچھا question number 6 کو میں نے دوسرے page پر لکھا ہے ٹھیک ہے ابھی question number 7 حل کریں گے پھر اس کے بعد 6 دوسری side پر حل کریں گے okay question number 7 5 is subtracted from 3 times a number the result is 16 find the number 5 is subtracted from 3 times a number for example یہ ہمارے پاس a number جو unknown figure ہے ٹھیک ہے کیا ہے unknown number ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس unknown number کی جگہ ہم x لگائیں گے اب situation یہ ہے کہ یہ 3 times ہے تو ہم اس کو 3x لکھیں گے اب اس سے ہم نے 5 کو subtract کرنا ہے 3x 3 times مطلب اس کو آپ اس طرح کیجئے کہ x plus 3 plus x plus x 3 دفعہ آپ نے x x جمع کرنے تو یہ ہمارے پاس 3x مطلب گیا ٹھیک ہے یہ 3 times کی جو ہے نا وہ explanation تھی ok 3 times ok 5 is subtracted from 3 times a number تو اس سے ہم 5 subtract کریں گے result اس کا ایک 16 ok just result اب ہم کیا کریں گے 3x سے minus 5 کو ہٹائیں گے تو دونو side پر ہم we will add 5 plus 5 with both side so now this is become 3x is equal to 21 now we have to find the value of x so there is 3 which is multiplied with this x so we will divide 3 with both sides okay 3 1 are 3 and 3 1 are 3 3 7 so x is equal to 7 now i have to check whether my answer is correct or not so 3 x minus 5 is equal to 16 now i will add the value of x which is 7 so 3 multiplies 7 minus 5 is equal to 16 and 3 7 are 21 minus 5 is equal to 16 so now i will subtract 5 from 21 so it will become 16 and so the both sides are equal so our answer is right question number 6 find the number whose 3 times when subtracted from 9 becomes 12 okay it is just like previous question 3 times a number 3 x subtracted from 9 minus 9 is equal to 12 okay so just like the previous one minus 9 plus 9 and 12 plus 9 why I did this plus 9 I add here and add here because I want to remove 9 from here okay 3 x is equal to what will become 21 and after that 3 x is equal to 21 so I will remove 3 from x so it is actually multiply here so we will divide 3 with both sides so it will become 7 x is equal to 7 then when you check inshallah the answer will be correct okay question 9 the length of a rectangular form for example it is rectangular form okay it is length and it is breadth okay the length of rectangular form is twice its breadth yeah length which is big breadth of twice is double is for example if this 2m is 4m of the parameter of the rectangular form is 321 meters find the length and breadth of the form parameter we have given that total parameter is 321 now we find out length our breath go for example length is equal to x and breadth is equal to for example x length of a rectangular form is twice as breadth this twice is going to this length is length is what parameter is 321 so our first is to find out out to find out length plus breadth is equal to 321 formula area find out to multiply length to breadth to is equal to 321 is equal to 321 is equal to 321 is equal to 321 اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ریمو کریں گے سکس کو اس سے ریمو کریں گے یہ ختم ہو جائے گا x is equal to اب ہم کیا کریں گے اس کو سکس پر ڈیوائٹ کریں گے 321 ڈیوائٹ بائی 6 6 530 ٹھیک ہے دیو سٹونٹ 2 آ جائے گا 1 یہاں ہم نیچے لائیں گے 6 380 18 okay یہاں 3 آ جائے گا دیو سٹونٹ ہم لگائیں گے 0 آ جائے گا 6 5s are 30 اور یہ آف کانسر ہے 53.5 meter ٹھیک ہے okay پسوہ نمبر 9 age of the father is twice the age of his son and father is 16 years old then his son find the age of the father and his son یہ کوششن اس طرح ہے کہ father کا age جو ہے وہ ڈبل ہے اپنے بیٹے سے اگر father جو ہے نا وہ 16 years older مطلب بڑا ہے اپنے بیٹے سے تو آپ نے father اور son کی age معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے دیو سٹونٹ for example son age son is equal to x and father father's age father's age is equal to 2x اب ہمارے پاس سین یہ ہے کہ if father is twice father is 16 years older than his son ٹھیک ہے یہ والد صاحب جو ہے وہ بیٹے سے 16 years کیا ہے وہ بڑا ہے 16 years بڑا ہے for example یہاں ہم لیں گے father's age is equal to son plus اب یہ والد صاحب کتنا کتنے سال بڑا ہے اپنے بیٹے سے 16 years ٹھیک ہے دیو سٹونٹ ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو ہٹائیں گے ٹھیک ہے دیو سٹونٹ یہ یہاں پر plus x ہیں دونوں سائٹ کے ساتھ ہم minus x لگائیں گے ٹھیک ہے یہ son h ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ finish ہو جائے گا یہ سٹونٹ یہ ہمارے پاس x is equal to 16 years یہ کیا ہے son h ہے ٹھیک ہے اب father's age کیا ہے twice ہے father's age کیا ہے twice ہے تو ہم کیا کریں گے son h کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ 32 بن جائے گا okay son's age dear student وہ ہمارے پاس 16 ہیں and father's age dear student وہ ہمارے پاس ہے 32 انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں کچھ اور ڈسکس کریں گے اس وقت تک جا چاہے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ الل搭تہ بیراین لانشوال بساورا